کسی ہندی فیچر فلم کی کہانی کی طرح اپسلیوٹ سینیما تھا گجرات ٹائٹنز اور رجستان روائلز کے میچ میں کمال کا میچ کمال کا میچ ایک ایسا میچ جس کے ہائلائٹ بھی دیکھنا لوگ پسند کریں گے گجرات کو آخری کے چھے اوبروں میں چھے ایسی چاہیے تھے لگا کہ میچ رجستان جید گئی ان فیکٹ آخری سات بال پر انیس چاہیے تھے لیکن پھر راہول ٹیوٹیا اور راشت خان نے وہ کیا جو گجرات کو ضرورت تھی چوکا چوکا سنگل چوکا ایک پھر دو رن رن آؤٹ پھر ایک بال پر دو چاہیے تھے خان صاحب نے چوکا مار کری دی تھی کمال کا میچ مطلب راہول ٹیوٹیا اور راشت خان نے وہ کیا جو راجستان چاہتی تھی کیونکہ راجستان یہاں ہارتی تو شاید کانفیڈنس گر جاتا راہول ٹیوٹیا نے راجستان روائلز کو سمجھایا کہ بابو آپ نے جو میں چھوڑا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا اگر آپ نہ چھوڑتے تو شاید یہ کام ہم آپ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہی کہانی کہ 6-over میں اگر 86 چاہیے تو ماملہ اکثر مشکلوں میں فنس جاتا ہے اگر آپ کی اوپر کی پانچے بلے باس پویلین لوڑ گیا لیکن گجرات ٹائٹنز کے پاس depth ہے اور وہ depth دکھی آخری کے over میں پندرہ ہوئے over میں 13 run سولوے over میں 13 run سترہ ہوئے میں 17 اٹھاروے میں 7 انیسوے میں 20 اور بیسوے over میں 17 run کیا کمال کا کمباک تھا گل اور ان کی ٹیم کا زبردست راشد خان کا فنش تھا خاص طور پر آخری بال پر دو رن چھے تھے ہمیں لگا شاید سپر اوور ہو جائے گا لیکن سپر اوور ہونے نہیں دیا چوکا مار دیا 11-25 بنا کر عیدی جو ہے وہ دے دی اور سب سے کہا عید مبارک ہو راشد خان تیوتیا جہاں سے میچ جتایا ہے وہاں سے آسان نہیں تھا لیکن یہ میچ صرف ان کا نہیں تھا یہ میچ پوری ٹیم کا تھا حالانکہ راجستان میں کمال تھی تین میں بیالیس رہی تھا عویش خان آتے ہیں اٹھارو ور فیکتے ہیں کیون سات رن دیتے ہیں لگتا ہے کہ عویش ایک بار پھر ہیرو بنیں گے سنگل سنگل وکیٹ سنگل سنگل پھر ایک سنگل دو میں پینتیس رہی تھا دو ور باقی تھے ایک اس بولر کے جس کا نام کلدیب سین تھا جو اس نے اس میچ میں تین وکیٹ نکالی تھا شروع میں آکر ہیرو بن کر گین بازی کر رہا تھا لیکن پھر بھائیس تا پٹائی ہو جاتی ہے بیس رن کوٹ دیا آتے ہیں راہول ٹی وٹیا راشد خان میں اگر یہ بیس رن کی جگہ اس لڑکے نے ایک وکیٹ اور نکال لیا ہوتا یا دس رن پانچ رن دی ہوتے تو شاید دنا دمیش کلدیب تھے کلدیب آجرات کی ہیرو تھے جس طرح سے انہوں نے سائن سو درشن کو ماتھیو ویٹ کو یا ابھیناو منوہر کو آؤٹ کیا تھا کمال یار مطلب کمباک کی کہانی تھی لیکن پھر میں آج فس گیا آخر میں آویش کی پاس یہ موقع تھا آویش نے almost کنٹرول بھی کر لیا تھا لیکن it was not enough it was not enough شببنگل اچھی کپتانی اچھی ولیوازی چوالیز بول بہتر رن اور زبردست پرفارمانس شببنگل سیکنڈ فاسس پلیر جنہوں نے تین ہزار رن پورے کیا as an Indian player IPL کے history میں چہل نے ان کو آج بڑی ہی چطور چالا کی طریقے سے سٹمپنگ کروایا سنجو سامسنگ کی شاندار سٹمپنگ تھی اور چہل فلحال purple cap holder بن گیا چہل نے ایک بڑا statement بھی طریقے سے دیا ہے کہ وڈکپ کے پہلے آپ انہیں ناکاریہ مت کیونکہ اس IPL میں وہ ایک شاندار وکیٹ ٹیکر baller برگ کے اوبرے ہیں اور ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر ہیں پہلے match میں تین پر پچیس پر ایک پھر انیس پر دو پھر چار اوبر گیارہ رن تین وکیٹ چونتیس پر دو تیرالیس پر دو سو ہیز بالنگ ویری گوڈ اور دباک سے گیندبازی کرتے ہیں شرمنگل کو جو آؤٹ کیا وہ کم سے کم بتانے کے لیے کافی ہے راجستان رویلز نے بھی اچھی شروعات نہیں کیتے لیکن match اچھا پکڑا پچپن پہ دو تھے لیکن پھر تین نمبر اور چار نمبر ان کا بڑا سٹراغ ہو گیا بارہ اوبر میں ایک سو چووالیس رن ٹھوک دیئے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے جس میں ریان پراک کے دو سو ایک سٹر رن اب تک بنے ہیں اور ایٹی سیون کا ایوریج 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 سٹرائک ریٹ سنجو سامسن دو سو چیالیس رن ایٹی ٹو کا ایوریج 157 کا سٹرائک ریٹ یعنی نمبر تین اور نمبر چار نہ صرف راجستان کے لیے کمال کر رہے ہیں بلکہ ٹیم انڈیا کے لیے دعویداری جو ہے وہ بھی مضبوط کرتے جا رہے ہوں اور آخری کے بارہ اوبر میں جو ایکسیلیریشن تھا وہ کمال تھا آٹھ اوبر باون دو وکیٹ سے بیس اوبر میں ایک سو چھ آنوے رن تین وکیٹ تو بیگ راونڈ اپلاؤس for these two guys کیا ان دونوں میں سے کوئی کھلاڑی ہے ایسا جیسے آپ ورڈ کپ میں دیکھ رہے ہیں میں دونوں کو دیکھنے جاتا ہوں ریان پراگ بھی اچھا کر رہے ہیں آپ انہیں پندرہ میں رکھ سکتے ہو بکوز جس سال وہ اچھا فیلڈنگ کر رہے ہیں بالنگ اچھی کر رہے ہیں بالنگ بھی ٹھٹھا کر لیتے ہیں بیٹنگ بہت اچھی کر رہے ہیں سنجو سیمسن کو تو فور شور آپ کو لی جانا چاہیے کیونکہ وکیٹ کیپر میں آپ کے پاس سے دو ہی آپشن ابھی ہے ایک ہے رشب پن دوسرا ہی ہے باقی کوئی ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے رشب پر بھی نگاہے ہوں گی کیا آگے میچز میں وہ اتنا اچھا کرتے ہیں جتنا دو میچز میں کیا بٹ سنجو اگین کمال بٹ یہ میچ بھی کمال تھا it was absolute cinema جس میں جی ٹی نے last ball نیل بائٹنگ میچ میں رگستان کو آرا دیا